آپ کے پاس کچھ اس کو لیکھا ہو نا مستری صاحب کو مستری صاحب ہم سے باغ رہے ہیں انہوں نے کہتا ہے نا مستری صاحب کیا کہتا چیلنج دیا اس لے کہتا ہے کہ یا علی بدد پر پوچھتے مناظرہ کر لو اور صرف بخاری مسلم سے استلال کریں گے میں نے کہا ٹھیک آجو پھر بھی باغ گیا آپ کے شیخ جی باغ رہا ہے چیلنج دیکھے علی علیہ السلام صاحب سے پوچھو چیلنج دیکھے پھر باغ گیا کہتا ہے میں نے چیلنج نہیں دیا پھر باغ گیا میڈیا پہ آ جاتا ہے کہتا ہے چیلنج نہیں دیا اور بھائی اس کو اپنے آپ لوگ توحید پہ بات کرتے ہیں نا وہ بات کر رہے ہیں اس رب کی میں توحید کا بتاتا ہوں میں ان کو توحید سمجھا دیتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ ہے میں بھی تمہارا طبیعہ سے ان کی صاف ہو جائے گی بتا دوں شاہب امرت کا شاہب امرت سمجھتے ہیں شاہب امرت ایک سوال کا جواب شاہب امرت اے چھوڑو یار تیرے پاس کیا آپ کیا بھئی سوال کریں گے آپ نے اپنے اور خدا کے درمیان رکھ دیا تو اسے کیا کہیں گے یہ کتاب ہے اب پہلے اپنے خدا تو دیکھ لیں تیرے خدا کی کیا صفات ہیں یہ علعے جامع لعلوم احمد المجلد الثالس چابدار الفلاح سنہ 2009 میں چپی ہے احمد کون ہے؟ احمد ابن حنبل ہے احمد ابن حنبل ہے یہ حدیث جو ہے اس کے سب رجال مسلم کے رجال ہیں کچھ رجال بخاری کے ہیں لیکن سب کے سب مسلم کے رجال ہیں یہ صحیح حدیث صحیح بشرت مسلم حدثنا عبداللہ ابن احمد حدثنی ابی یعنی احمد ابن حنبل حدثنا الاسود ابن عامر اس کا نام شادان یہ رجال بخاری مسلم میں سے حدثنا عماد ابن السلام یہ رجال مسلم میں سے بخاری میں اس کے حدیث میں ہے لیکن تعلیقا خطادہ رجال بخاری مسلم سے اکرمہ رجال بخاری مسلم سے ابن عباس صحابی ہے رجال بخاری مسلم سے یعنی اس کے سب رجال بخاری مسلم کے ہیں سوائے حماد ابن سلامہ کے مسلم کے رجال میں سے بخاری میں بھی اس کے حدیث موجود ہے تو حدیث تقریباً بشرط بخاری مسلم دونوں سے بشرط مسلم تو بلا شرط صحیح ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسجیر باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رائی تو ربی فی صورت شعب بن امرت شعب بن امرت شعب بن امرت میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا اس کی صورت کس طرح تھی ایک چکنہ ناو جوان چکنہ سمجھتے ہو نا ابھی آپ کی داڑی آئیے تھوڑی بہت جس کی داڑی ناو وہ مولوی حضرات کس کو پسند کرتے نا آپ کے مدارس میں جو پکڑے گئے نا ابھی مولی کیا ہے وہ ابوبا کرماویا اگر کسی کوئی لڑکا لو جوان اس کی داڑی نہ ہو نماز عشاء کے بعد اگر وہ مسجد میں جائے عشاء کے بعد وہ تو گھر جلدی واپس تو نہیں آتا نا اس کو بلتے ہیں شعب بن امرت چکنہ جس کے چہرے پہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے نستجی رب اللہ وہ نو جوان ہے اس کی داڑی ابھی نہیں آئی لہو وفیرتن اس کے بال بہت سارے گناونا بال ہے جعد بولتے ہیں جو افریقی بال ہے نا جو سیافہام لوگ ہیں ان کے بال جو ہیں ان کو جعد بولتے ہیں اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں سیافہام لوگوں کی جو بال ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں تم لوگ لمز کیا ہے اس کے لئے بجھنی مالب اردو میں کیا بولتے ہیں وہ جو بال ہوتے ہیں نا اس کے وہ کیا کرلی ہوتے ہیں کرلی بولتے ہیں اردو میں کیا بولتے ہیں گنگرالی گنگرالی واہ 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 جی واہ یہ اندوستانیہ نا اس کو اردو اچھی ہوتی قطط قطط بھی گنگرالی کو بلتے ہیں گنگرالی اور بہت ہی گنگرالی دیکھنا خوبصورت نوجوان ہے چہرے پر ابھی تک بال نہیں آئے ظلفی کے ظلف لمبے لمبے ظلف نہیں ہے گنگرالی والی بال ہے یہ دیکھو فیرہ ادھتن خزرہ وہ ایک سبز باغ میں بیٹھے تھے ٹھیک ہے نا توحید کی جب بات ہوئی ہے تو تمہاری توحید ہے بھئی ٹھیک ہے نا اس کو دیکھو یہ کوئی رب کی بات ہو رہی ہے نستجیرو باللہ یہ بھئی اللہ تعالیٰ کی توحین ہے کے نہیں اچھا میں اس کو ایک اور انہی صاحب کو دکھا ہوں اچھا یہ کتاب ہے نقض ہو عثمان ابو سعید عثمان ابن سعید علی المریسی الجہمی العنید یہ اس نے رد لکھا ہے کسی اشعارہ پر اس کو یہ اشعارہ کو یہ جہمیہ بولتا ہے نا یہ اہل حدیث فیما افترہ اللہ افترہ علی اللہ عز و جل من التوحید کہتا ہے اشعارہ توحید میں مشرک ہیں وغیرہ اس میں بہت سارے حدیث لکھا ہے یہ کتاب بہت پرانا علم ہے یعنی یہ سنہ چار سو قادمی ہے چوتی اور پانچویں سعیدین قادمی ہے بہت پرانا ہے المجلد الاول چاب مکتبت الرشد الریاض کتاب جپی ہے سنہ انیس سو اٹھانوے میں یہاں پر ملاعظہ فرمائی اس میں تو بہت سارے روایات ہیں یہاں پر روایت کرتے ہیں عید ابن عباس ابن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخلتو علی ربی فی جنت عدن میں اللہ کے پاس گیا تھا داخل ہو گیا میں جنت عدن میں داخل ہو گیا خوبصورت سے نوجوان ہیں اس کے بال جو ہیں گنگرولے ہیں کیا ہیں اس نے ایک دوتی کمر پہ پہنی ہے وہ بھی سبز رنگ کا ہے اور ایک دوتی جو ہے ایک دوتی کندے پہ ہے وہ بھی سبز رنگ کا ہے اچھا یہ حدیث لقل کرنے کے بعد دیکھو حدیث لقل کرنے کے بعد کیا کہتا ہے لئیسا ہادا من الاحادیث اللہتی یجب علی العلمان شروع ادعاتو یہ کہتا ہے یہ کیسی حدیث ہے ایک علماء کچھ ہے اس کو چھپاتے رہے ہیں لوگوں کو نہ دیکھا ہے یہ حدیث شرم ہے شرمدگی والی بات ہے اس کو پتہ نہیں دھلا اس طرح تو حدیث بہت ہے اب بھائی تم پہلا اپنے توحید ہیں اپنے توحید صحیح کر بھائی تمہارا کام پیچھے سے غراب ہے ٹھیک ہے نا جو نوجوان ہے وہ مولی ابوبکر مہاویہ والی نوجوان اس کا شکل بہرحال وہ اپنے میں کیا عرض کروں گا ان لوگوں نے کیا بنا دیا اللہ کی مطالعہ نستجی رب اللہ نستجی رب اللہ دیکھو جو چیز جسم ہے اس کا دوسرا ہو سکتا ہے اس کی اولاد ہو سکتی ہے اس میں تبدیل وہ بڑا بن جاتا ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہو اس کے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتا وہ خود مخلوق ہے یہ چیزیں ایسی صفات ہیں جو اللہ میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتی یہ صفات اللہ تعالی وہ ہندووں کا جو وشنو ہے نا وشنو کا شکل میں دکھاؤں ہوں ایک منٹ یہ آ رہی ہے اب یہ بڑا مزا ہے یہ توحید کی جو بات ہو رہی ہے نا وشنو 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 جو ہے رام وشنو یہ چیزیں یہ ہندووں کے جو بگوان ہیں یہ بڑے مزک ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی صاحب توحید کی بات چل لیے نا اب آپ کو پتا چل جائے گا نا کہ مستری صاحب ادھر کیوں نہیں آتے توحید پر بات کرنے کے لئے یا آپ کے علماء وہ بہترین طریقے سے بات آہ وہ بہترین طریقہ پھر لوگوں کو پتا چل جائے گا نا وشنو کہاں گے لاجکل تو اب بھی پتا چلے گا نا لاجکل فیلسیز کا استعمال کر کے بہترین طریقے سے باتیں گماتے ہیں فیلسی ہو میں تو جتنا جواب دوں گا آپ تو یہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے جواب نہیں دیا میں قسم خدا کی آپ کے ہر بات مان جاؤں گا لیکن بینہ آپ اپنی ایک بات پر رہی ہے اگر آپ لاجک کا استعمال کریں گے تو میں لاجک سے بات کروں گا یہ لاجک ہے بھئی نا دیکھو میں اب وشنو کے دکھا رہے ہیں یہ وشنو ہے بھئی میں دیکھو وشنو اردو میں ہے یہ وشنو کی شکل ہے یہ بھی خوبصورت ہے اس کا بھی داڑی نہیں ہے وشنو کا میں دیکھنا ہوں اس کا شکل جو ہے وشنو ساہ جا وشنو وشنو نو تکو جی وشنو اس کی بھی داڑی نہیں ہے یہ بھی بڑا خوبصورت ہے یہ بھی سبز ہے دیکھو دیکھو اس کا بیچ کرنا بزے کی بات ہے اس نے بھی جو کمرہ ڈالا ہے یہ کمر پہ جو اس کی دوتی یہ بھی سبز ہے ٹھیک ہے نا البتہ یہ ہے کہ اس نے کندے پہ جو رکھا وہ پنک ہے پنک اور کیا وہ پنک ہے اور اس میں کچھ بلو ہے ٹھیک ہے نا یہ یہ بھی جو ہے امرد ہے اس کی بھی داڑی نہیں ہے یہ بھی تک وشنو صاحب وشنو لے کے آوئی تو حید کا پتہ چل جانا بھائی یہ وشنو ہے کے نہیں اللہ یاری صاحب ایک بات بتا دوں نا وشنو اب بتا نا موشک کون ہے اب موشک اب پتہ چلے نا ہندووں والا عقیدہ کس طرح ایک بات میری ایک بات میری اب پتہ چلے نا ایک منٹ ایک منٹ یہ مزید وشنو کے تصاویر ہے یہاں پہ مل جائے گا ایک بات میری بھی ہو بتائیں بتائیں وشنو صاحب کی مزید تصاویر آ جائے یہ ان لوگوں نے الگ الگ خدا بنا رکھے آپ نے بھی اسی طریقے سے یہ ہے کہ وکی پیڈیا وکی پیڈیا ہے بھائی وکی پیڈیا سے وشنو کے آپ دیکھ لیں وہاں پہ وشنو وہ ان کا بگوان ہے جو آسمان میں رہتا ہے کہیں خوبصورت سا لڑکا ہے ہاتھ میں دوتی وغیر لگا آکھ رکھا ٹھیک ہے نا دوتی توحید ہو گیا نا تو سبیت صاف ہو گئے توحید کی اب بتاؤ نا اب بتاؤ نا وہ مصری کیا کہتا کہتا اللہ نظر آئے گا نا وہی اب پتہ نہیں قیامت کے دن اس کے داڑی ہوگی کی نہیں ہوگی اب اتنا سال لگے گا نا وہ سکتا داڑی نکل جائے ساکھ ڈار ساکھ ڈار ہے آپ کا نام ساکھ ڈار شہریان شہریان ڈار بھائی شہریان ڈار اب ڈر جاؤ اب اللہ سے ڈرو ابھی مان لے اللہ یاری صاحب جب تین سو تیرہ تھے تب بھی ہم نہیں ڈرے سبحان اللہ تب بھی نہیں ڈرے ہم ابھی کیا ڈریں گے اللہ یاری صاحب ٹھیک ہے نا آخری سوال اپنا کر لیں تاکہ میں دوسرا کارلر کو لے نہیں میری آپ سے یہی بات تھی اللہ یاری صاحب باقی آپ نے لرنگ آپ کا بہت اڑ گیا ہے بھائی میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھ لوں سب دیکھ لیں اس کے چہرے کی طرف وہ شادہ بھی چلی گیا وہ شروع میں آئے تھا نا وہ چھر کا ٹپا لے کے شیوں پہ اب وہ لرنگ اڑ گیا نا ویشنو کی حدیث دکھائے دی حضرت وشنو رضی اللہ کی ہم نے حدیث دکھا دی ٹھیک ہے نا اب کرشنا کی بھی حدیث دکھا دیں گا کرشنا کی بھی حدیث آ جائے گی ٹھیک ہے نا آپ جو چرچہرہ کر رہا گوڑ گیا بھائی توہید سب یاد صاحب ہوگی توہید کی کرشنا والی حدیث لے گا ہے بھائی ٹھیک ہے نا بھائی جو کا نام تمہیں گیا بھائی جو بھائی دعاست کرتے تھا توہید توہید پتہ چل گیا نا ہندو آمالا عقیدہ کس کا ہے وہ بھائی ہندوہ نے بہاری پڑی ہوگی صحیح بہاری پڑی ہوگی یہی جو آپ کے حدیث ہیں بھائی وہ دوتی والے رب کی اللہ آپ کو جزائے خیار دے تینکیو صاحب حضرت وشنو رضی اللہ اب جو ہے نا ہم پہ تکفیر کفر کے کفر کے فتوے لگ جائیں گے کہ اس نے بخاری سے وشنو ثابت کر دی